بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بدھ کا پوجاری ہے اپنے سامنے بدھ رکھا ہوا ہے اور بدھ کو پکارتا ہے یا سنمو یا سنمو یا سنمو کئی سال پکارتے پکارتے گزر گئے بدھ سامنے رکھا ہے زبان پھسلی اونگ آئی اور زبان سے سنم کے بجائے سمدھ نکلا آواز آئی لبائی کا یا عبدی او میرے بندے میں حاضر ہوں کیا کیا نہ چاہتا ہے کیا مانگنا چاہتا ہے اچانک بیدار ہوا ہے میں تو سنم کہہ رہا تھا یہ تو بھول کے سمدھ نکلے اللہ بدھ کو توڑا پاش پاش کر کے پھیکا اور کہنے لگا ظالم کئی سالوں سے تجھے پکارتا ہوں تو نے کبھی جواب مجھے نہ دیا آج بھول کر رب کا نام سمدھ کا نام میری زبان پہ آیا اور پروردگار نے جواب دے دیا اس لئے فرمایا کہ ہر وقت انسان اللہ کو پکارے وہ خدا تو ایسا ہے رب ایسا ہے اگر بھول کر بھی بندہ اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں خدا کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ جہنم سے چھوٹ کے جنت میں جانے والا بن جائے وہ عدیث مشکاہ شریف کے اندر بھی ہے اور بھی بڑی کتابوں کے اندر ہے ایک آدمی جس نے سو آدمیوں کو قتل کیا نونانوے آدمی دل کے اندر دائیہ پیدا ہوا ہے یہ سارے یہ قتل یہ جگڑے یہ فتنے یہ فسادات یہ ناعتفاقی ناچاکی یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے آخر دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کسی نے کہا اوہ فلا آدمی اس کے پاس چلے جاؤ جب اس کے پاس پہنچا اس نے کہا جی توبہ 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 نونانوے انسانوں کا قاتل تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا بپرا ہوا تھا اس نے کہا جب معافی کی صورت ہی نہیں ہے میں اتنا ڈوب چکا ہوں تو جہان نونانوے وہاں سنچری پوری کر دوں تو بھی صحیح تلوار آت میں لیو یہ جا رہا ہے اور دل کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی ایسی سبیل مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو جائے راستے میں ایک شخص ملا اس نے کہا اوہ فلان جگہ فلان آدمی ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہارے لیے کوئی راستہ متعین کرے گا جس سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی چل پڑا اس کی طرف جاتے جاتے راستے میں مر گیا وقت برابر آ گیا اس تک پہنچ نہیں سکا اس لیے کہتے ہیں جب دل کے اندر کسی چیز کا دائیہ پیدا ہو نا نیکی کا فورا کر دینی چاہیے بھائی میں چار رکعات نماز نفل پڑھتا ہوں فورا پڑھ لے میں صدقہ خیرات کرتا ہوں فورا کر لے کیا بتائے بعد میں موقع ملے یا نہ ملے مر گیا بچارا اب دونوں فرشتے آگے جو کافروں کی روح پرواز کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں وہ بھی آگے مسلمانوں والے بھی آگے جہنم والے بھی آگے جنت والے بھی آگے سجین والے بھی آگے اللہین والے بھی آگے فرشتوں کا آپس میں جگڑا ہو گیا حدیث ہے اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتائیے بعض حدیثیں وہ ہیں نا جو صحابہ ہمیں بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا اور بعض ایسی حدیثیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ بتایا یہ ان حدیثوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے حضور سے پہلے کا واقع ہے اب فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بیجا کیوں لڑ رہے ہو ایک کہنے لگا یہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا اس کا دل صاف تھا نیت اچھی تھی اس لئے ہم اقدار ہیں کہ ہم اس کو جنت میں پہنچا دیں اس کی روح کو دوسرے کہنے لگے ایک نہیں دو نہیں اسی نہیں پچاسی نہیں نوے نہیں نونانوے نہیں سو آدمیوں کو قتل کیا ہے یہ تو بہت بڑا دوست کی ہے جہنمی ہے ہم اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے اللہ اکبر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرتے ہیں جگڑوں مت آتے نا ٹاکہ کتنا ہی بڑا کی نہ ہوئے سیراتیں کیوں دیں اس تھی سیراتیں راہ ہوں دیں کتنا بڑا جگڑا ہی کیوں نہ ہو اس کا کوئی نہ کوئی حال ضرور ہوتا ہے آخر آدمی حال کی طرف آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرتے ہیں زمین کی پیمائش کرتے ہیں اگر یہ زیادہ راستہ تے کر کے آئے تھوڑا باقی ہے زیادہ تے کر کے آئے ہے تھوڑا باقی ہے تو جنت والے لے کے جائیں زیادہ راستہ تے کر لیا ہے اگر تھوڑا تے کیا ہے زیادہ باقی ہے تھوڑا تے کیا ہے زیادہ باقی ہے تو جہنم والے لے کے جائیں دونوں مانگے انہیں کہا جی بالکل حل بڑا زبردست ہے بہترین ہے اب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا چلو جی پیمائش کرو فرشتے ہیں کہ پیمائش کرنی کوئی مشکل ہے بولیں کوئی مشکل نہیں فوراں زمین کو ناپا اللہ تعالیٰ اندر کی بات فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھو خدا کو اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیارے گناہگار بندے کے ساتھ اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اندر کی بات یہ ہے کہ یہ راستہ تھوڑا تے کر کے آیا تھا زیادہ باقی رہتا تھا لیکن جب پیمائش شروع ہوئی نا خدا کہتا ہے وہ خدا اپنے محبوب کو میں نے زمین کی تنابیں کھیج کر ایک بالشت کا فرق ڈال کر جہنم میں جانے والے بندے کو میں نے جنتی بنا دیا رب تو رب ہے اللہ نے فرمایا شیطان اوہ ایبلیس اوہ مردود تو گناہ کرائے گا میرا بندہ ندامت کی آسوں بہائے گا اس کی آسوں کے کتراب ابھی زمین پہ نہیں پہنچے گے میں اس کے گناہوں کو ماف کر دوں گا مجھے مجھے مجھے